بہاول پور ڈیویزن کے مختلف علاقوں میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی گلابی سنڈی کے حملے ریپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اتھرناش آئی آجیب الگل ایسے کے پورے سریکی وصیب میں بہاول پور ڈیویین میں کپاس کی فصل ہے اس پر پھل لگنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت گلابی سنڈی سمیت جو رسوسنے والے کیڑے ہیں ان کا حملہ اس کی کیا صورتحالے بات کریں گے سر فرمائیے گا کیا اس وقت سیچویشن ہے اور کیا ایڈوائزری کر رہے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ رب العالمین اس سال کپاس کی فصل ہے ماشاءاللہ بہتر جا رہی ہے ابھی تک جو یہ کرانٹ ویگ جا رہا ہے اس میں سبس دینے کا حملہ زیادہ دکھائی لظر آ رہا ہے اس کا تو آنے والے دنوں میں ہم دمیداروں کو یہ رانو بھائی دے رہے ہیں کہ اس ہفتے اپنی جو سپری مشینز ہیں ان کو تیاری بلکل صاف سترا کر لیں اور وی ڈیسائیڈ جو یوز ان ان کی ہے اگر اس میں سپری کی ہے تو اس مشین کو بلکل صرف سے صاف کر کے رکھیں تاکہ جب پیسٹر شائٹ سپری ہو تو اس سے اس کا فصل کا نقصان نہ ہو اور دوسری اہم بات اس دفعہ ہم نے جتنے بھی ڈینر شاہبان ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی ہے اس میں اس بات پر زور دی ہے کہ تمام دمیداروں کو جب ان سے وہ دوائی لینے دے آتے ہیں تو ہالو کون نوزل کا استعمال کریں کیونکہ پیسٹر شائٹ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ ایشو نہیں ہے جو پچھلے دور میں ادوار میں ہوتا رہا ہے اس چیز کو ہم نے تقریبا تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس سب مزدیلے کا حملہ اس ہفتے بڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ اس کے جو اگر بھاولنگر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تھرپس کا حملہ ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم تحصیل حاصل پر کی بات کریں کیونکہ یہاں پہ کچھ اگیتی کاشت ہے تو وہاں پہ گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اگر میں اس کی پریڈکشن کروں دس جولائر سے تو ہمیں ان دو کیلوں کا ازادہ تھرٹ ہے ایک سبس دیلے کا اور گلابی سنڈی کا جو اگلا جو سائیکل ہے وہ گلابی سنڈی کا آنے ہے اس کے لئے ہم دمیداروں کوئی رانمائی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لئے لڑ بہتر ہے وہاں پر میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی، تھرپس اور گلابی سنڈی کے حملے ریپورٹ ہوئے ہیں اترلاشاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا